اسلام علیکم جوگز ورڈ میں آپ سب کو ویلکم تبیوز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم اور اچھی خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں اب سے جو ہے پہلے ڈاکٹر سید بسیم اختر کی جو ہے ان کی ایک جدو جہد تھی جس میں انہوں نے اس بات کی جو ہے کہا تھا کہ قرآن پاک کی جو تعلیم ہے یعنی کہ ترجمے کے ساتھ جو قرآن پاک ہے اسے جو ہے ہم پنجاب کے تعلیمی داروں میں جو ہے بعد ترجمہ تعلیم کا جو ہے ایک طریقہ جو انتعاریف کروایا جائے اور تمام تعلیمی داروں میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے پر بھی زور دیا جائے تو قرآن پاک سمجھنے میں جو انسانیت کی بھلائی ہے اور ہر رہسن اقدام کی جو ہے تحریف اسلامی شاعر کے منافق دامات کی مضمت کریں گے تو یہاں پر امیر جماعت اسلامی ملتان ڈاکٹر سفدر حاشمی نے کہا ہے کہ پنجاب کے تعلیمی داروں میں قرآن کی بعد ترجمہ تعلیم کا درینہ مطالبہ پورا ہوا ڈاکٹر سید وسیم اختر مرہوم کی جو جدو جہد ہے وہ رنگ لے آئی ہے فیصلہ خوش آئندہ اور قابل تحسین ہے انہوں نے کہا کہ قرآن کا پیغام آفاقی پیغام ہے اسے سمجھنے میں انسانیت کی بھلائی اور بہتری ہے انہوں نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی ہر احسن اقدام کی تعریف کرے گی لیکن عوام اور اسلامی شاعر کے منافق دامات کی بھرپور مضمت بھی کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی ملک میں ایک ایسا نظام لانا چاہتی ہے جس میں مظلوم کو سستہ اور فوری انصاف میں اثر ہو اپمران اپنے آپ کو عوام کا خادم اور جوابدہ سمجھ اور ایک کساب کا عمل یقصہ ہو انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں مقدس ہستیوں کے حوالے سے یہ منظور ہونے والا جو بل ہے قابل تحسین ہے اسلام امن پیار محبت کا دست دیتا ہے لیکن جہاں باطل طاقتیں مستحید ہیں وہاں مسلم مالک کو بھی ان کے اخلاق ایک ہونا ہوگا اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جو ہے پاکستان اسلام کا جو ہے ہر ہر فرد ہر ہر بچہ جو ہے اسلام کے جو قرآن پاک میں کیا انہیں پڑھا جاتا ہے اس کے معنی سے متعارف ہو تب ہی وہ پورے ملک میں ایک جو ہے اچھا قانون نافذ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی لیٹس اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں انشازت اللہ حافظ